موسیقی انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے جو ہے پہلا ٹیس میں چوتر رن سے کامیابی حاصل کی انگلینڈ کی ٹیم سترہ سال کے بعد پاکستان کے دورے پر آئی تھی اور اس کے بعد آج انہوں نے جو ہے پہلا ٹیس میں جیت کر سترہ سال کے بعد جو ہے اپنا پہلا قدم جو ہے پاکستان میں جو ہے خوشخبری کا اپنے ملک کے اندر دیتی ہوئے نظر آئی گو کہ ابھی انہوں نے حالی میں ٹی ٹوئنٹی ورک اپ بھی جیتا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام میں آج سپیشل لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے کرکٹ ہاکی فٹبال اور دیگر کلوں سے ہٹ کر اور خاص کر اسکریبل کھیل میں پاکستان کا نام روشن کیا تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ پروی صاحب جو ڈائریکٹر یود پروگرام پاکستان اسکریبل ایسویشن کے موجود ہیں اس کے ساتھ موجود ہیں حشام حادی ایشن یود اسکریبل چیمپئن ہیں جنہوں نے ابھی حالی میں جو ہے نئی دیلی میں جو ہے فسٹ پوزیشن حاصل کی اس کے ساتھ موجود ہیں ازلان کازی ایشن یود اسکریبل چیمپئنشپ میں اس نے بھی پانچویں پوزیشن حاصل کی ہے تاریخ صاحب آپ سے بھی بات کرتے ہیں پہلے ہم درہ ساتھ کرکٹ پر بات کرنے تھوڑی سی کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر شور مچا ہوا ہے کرکٹ کا اور اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائنڈ کر لیا ہے سپورٹس اینالیسٹ جعفر حسین نے جعفر صاحب کیا کہیں گے آج کے میچ کے حوالے سے پاکستان نے جو ہے دیکھا کہ بڑی زبدست اگر دیکھیں تو جہاں پر انگلینڈ نے کارکردگی دکھائی تھی تو پہلی انگلینگ میں پاکستانی بیٹرز نے تو اندہ کارکردگی دکھائی لیکن دوسری انگلینگ میں کیا ہوگیا پاکستانی بیٹرز کو شہر رضا مجھے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں لائن پر لیا ہم بڑے مشروع ہیں آپ کے اور جتنے سپرائبل کے چیمپئن آئے ہیں ان کو بھی ہم سشامدید کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو ہمارا سلام کہیے گا دیکھر بات نہیں رہی کہ پاکستان جو ہے نا آج تیس میں شاہر گیا تو یقینہ اب تو بھی تو ہے لیکن کہ پاکستان کو یہ تیس میں چیتنا چاہیے تھا ہم اس کے میں ایک لیس اڈراؤ کر لینا چاہیے تھا ہارنا نہیں چاہیے تھا اور جس طرح جس طرح انگلینڈ نے بیٹنگ کی ہے نو ڈاؤٹ بہت اندھا بیٹنگ کی ہے اور اس کے بعد جو ڈکلیئر کی ہے انہوں نے یہ میں سمجھنا ہوں کہ یہ بڑی جرورت ماندانہ اور حاصل بہت درانہ پیسلہ تھا انگلینڈ ٹیم کا اور پاکستان ٹیم کو دیکھیں تھوڑا سا اگریسیب ہونا پڑے گا تی چونٹی ایک الیک ٹورمیٹ ہے ون ڈے الیک ٹورمیٹ ہے ٹیسٹ ایک الیک ٹورمیٹ ہے تو ہمیں تھوڑا سا جنہیں ٹیسٹ کو لینا پڑے گا ٹیسٹ کے بیٹنگوں کو ٹیسٹ کے ٹیسٹ کو بنائے پڑے گا کیونکہ بڑا ہم نے دیکھا کہ اس میں کافی ایسے پلیئر سے جو کہ اچھی پرپارمنس دے سکتے تھے لیکن نہ دے پائے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ جو آ رہے ہیں بالکل ایک ٹی ٹونٹی کھیل کر وہی ٹیم جنہ میں تشکل دے گئی ہے اس کے ٹیسٹ میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے سری لنکا کے بعد ہم نے آخری چار میچز میں سے ٹیم میچز ہم نے شکست کھائی ہے ہم نے سری لنکا کو پہلا میں کھرایا تھا دوسرا میچ ہم نے آ رہے تھے اس کے بعد تیسرا ہم نے ڈرو کیا تھا یہ مسئل سے چار میچز میں ہماری تیسری شکست ہے تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیسے ہم نے ٹیسٹ ٹیم کو ڈیولپس کرنا ہے کیسے آگے لے کے جانتے ہیں ایک بڑا اچھا ہمارے پاس کیونکہ ہرم کنڈیشن بھی تھی ہے جعفر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیم کو جو ہے ٹیسٹ ٹیم میں تبدیل کرنا چاہیے یہ ٹیسٹ کی ٹیم ہی تو ہے جعفر صاحب کیونکہ اگر دیکھیں تو ونڈے کی طرز پر تو انگرائیٹ کرکٹ ٹیم نے اس میچ کو کھیلا ہے کیونکہ سکس پائنٹ فائنٹ فائنٹ ٹیسٹ کو نربے ہرے ہیں Tuxٹ کے بعد جب سیکنڈ 인گ ہوئی تو سیون پوائنٹ ٹیسٹ کے ای برس سے انہوں نے run کیا جبکہ ہماری ٹیوم کی بات کرنا ہے तہ ہماری ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرنے گگ کی تو 3.72 کے اس سکور کیا جب سیکنڈ بیٹنگ اب چیز کرنے جا رہا ہے那么 じゃ دے کہ کہ ایوریس سے ہم نے رنچ چیز کرنے کی کوشش کی تو ہم تو ٹیسٹ کے علیہات سے کھل رہتے ہیں لیکن انگلینٹ کرکٹ ٹیم ونڈے کے علیہات سے کھیلتی نظر آئی اس ٹیسٹ میں اچھ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ انگلینٹ میں جاریحانہ کرکٹ کھیلیے اس میں رن ریٹ کا اتنا حساب کتاب نہیں ہوتا ہے جتنا کہ آپ کو وکٹ پر سٹے کرنا ہوتا ہے اور وکٹ پر سٹے کر کے جس طرح سے رنس نکالنے ہوتا ہے یہ بڑا فرق ہوتا ہے آپ بھی جاریحانہ ایننگز اگر آپ کھیلتے ہیں تو میرے خیال میں ان کے اوپر پریشر چلا جاتا ہے جس طرح ہم نے دیکھا کہ لنچ کے بعد سے جس طرح انگلینٹ ٹیم نے پریشر ڈالا پاکستان ٹیم سے وہ ہی ایک چیز ہماری نیگٹیف کھیلے گئی ہے ہم نے اپروچ اگر آپ خدا سے آر پیش دیکھیں تو ہم نے اپروچ ہی نہیں اپنا ایسٹیف کھیلنے کی دوسری بات رہی کہ یہ ٹیسٹ ٹیم کے کھلا رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خواد آلم کہاں ہیں وہ نمان علی کہاں ہیں جنہوں نے سکر میں اچھی کارگردی کی دکھائی اس کے بعد ان کو شامل تک نہیں کیا گیا چار لڑکوں کا ڈیویو کروانا اور ان چار لڑکوں سے آپ پرپورمس نہیں ہیں نو ڈاؤٹ تو شکیل نے اچھی پرپورمس دیئے اور اس کنڈیشن میں کیونکہ بیٹنگ بھی گٹی آپ کے زائد محمود نے جو ہے نا بڑا سوالی ہے نشان ہاریس روف کے حوالے سے اٹھتا دکھائی دے رہا ہے جعفر صاحب ہاریس روف دیکھیں بات یہ ہے ہاریس روف تو انگرڈ ہوئے نا انگرڈ ہو کے وہ باہر ہوئے مقصد یہ ہے کہ جبنے باگی دیگر ہمارے پیر سے ان کو بھی کچھ کرنا چاہیے تھا اب بات رہی جاتی ہے تو صرف ہم ٹکس کے ازباب کیا تھے ٹکس کے ازباب جناب یہی تھے اگر آپ کو یاد ہوں میں نے آپ سے پہلے پرگرام میں بھی یہی کہتا ہے اس میچ کا ریزلٹ لازمی آئے گا آپ کو یاد نہیں آتے بلکل یاد ہے آپ نے ہمارے پرگرام میں خود یہ کہتا ہے کہ اس میچ کا ریزلٹ ضرور آئے گا لیکن ہم نے اس وقت یہ کہتا ہے کہ تیسرے چوتھے دن آ جا گا لیکن یہ پانچوے اور آخری لمحات میں اس کا ریزلٹ آتا دکھائی دیا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہی موجود رہی ہے جعفر حسین صاحب تاریخ پرویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں تھوڑی سی اب اسکریبل کے حوالے سے کیا کہیں گے پہلے تو سب سے زیادہ خوشی اس چیز کیے تاریخ صاحب کیا ہے جو ٹیم آپ لے کر گئے اس ٹیم نے پاکستان کے سب زلالی پرچم کو دنیا بر میں روشن کیا کیسا دیکھتے ہیں اس ٹیم کو ٹیم تو ہماری بہت اچھی ہے جیسے میں نے جانے سے پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کی ٹیم نمبر ون ہے یوتھ سکریبل میں اس وقت تو ویورڈی فیورٹس اور بڑے یقین کے ساتھ گئے تھے وہاں پہ ہمارے پلیئرز نے مایوس نہیں کیا بلکہ کسی اب تک دیکھا جائے تو ہمارے پلیئرز نے ایکسپیکٹیشن کو ایکسیڈ کیا ہے کیونکہ ٹاپ ٹین میں چھے پاکستانی پلیئر تھے اور ٹاپ ٹیفٹین میں نائن پاکستانی پلیئرز یہ وہ ریکارڈ ہے جو کم افتی ہے میں نے اپنے کریئر میں آج تک کبھی دیکھا نہیں کسی انٹرنیشنل ٹورنمنٹ اچھا تاریخ صاحب ہم دیکھتے ہیں بڑے ینگ پلیئرز کو آپ ٹیم میں لے کر جاتے ہیں اور وہ ینگ پلیئرز ہی پاکستان کا نام دنیا بر میں روشن کرتے ہیں کیا سے ایسے پلیئرز آپ دھون کر نکال لیتے ہیں دیکھیں ہمارے انٹرسکول ٹورنمنٹ جو آنا بہت بڑی نرسری ہے ہم اپنے انٹرسکول ٹورنمنٹ کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور کسی کسیم کے بھی حالاتوں ہم انٹرسکول ٹورنمنٹ اپنا کسی صورت میں نہیں چھوڑتے ہیں آپ نے دیکھا ہم نے اس سال سمر میں کیا تھا سلاب اور بارشوں کا مسئلہ تھا لیکن ہم نے انٹرسکول ہر حال میں کیا کیونکہ ٹیلنٹ وہاں سے ہی آتا ہے اور ہم پچھلے کچھ عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کم عمر کے پلیئرز کو گھروم کیا جائے تاکہ جب تک وہ سترہ ٹھارہ کیوں اچھے پلیئر بن جائے سب سے بڑی مثال یہ ہشام ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے یہ نو سال کی عمر میں انٹرنیشنل پلیئر بن گئے تھے بلکل نو سال کی عمر میں انٹرنیشنل پلیئر بن گئے تھے ہشام ہے کیا کہ ایشن چیمپئن بننے پر کتنا فخر محسوس کر رہے ہو جی بلکل ہم انڈیا گئے تھے اور انڈیا میرے انڈین ہی سے فائنل میچ پڑا تھا تو بہت تف میچ ہوا تو بس ادھر سے جو لاس میچ میں جیتا ہوں آخری ورڈ پر اپنے تو بہت زیادہ مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے اور پاکستان کو ریپریزینٹ کیا اور پاکستان کا نام روشن کیا تو بہت زیادہ خوشی ہے مجھے اچھا آپ کا میچ فائنل میں جو ہے انڈیا کے خلاف تھا کوئی خواب وغیرہ تھا کہ ایسا کہ انڈیا کے خلاف اگر ہوگا پہلے سے پلان تھا کہ خواب میں اگر ہم انڈیا کو اورا دیں یا اپنے حقیقت میں اس کو جو ہے اس ٹیم کو اورایا سکرائبل میں تو اتنا میں نے رکھا نہیں تھا کہ انڈیا کو ہی میں نے اس میں رکھا ہو ہر ملک کے بہت اچھے اچھے کھلا رہی تھے بٹ یہ تھا کہ ہاں انڈینز تھوڑا اس ٹورنمنٹ میں بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے تو لگ بھی رہا تھا شاید انڈین اوپر ٹاپ کریں تو بس یہ ہی تھا بٹ یہ سوچا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک آئے حرانت ہے بلکل حران ہے ازلان کیا کہو گے پانچوی پوزیشن تمہاری رہی اس ٹیم کے اندر اور ٹاپ ٹین کے اندر شامل رہے کیسا دیکھا پاکستانی ٹیم کو کیونکہ تمام ہی لڑکوں نے جائے اسی ایونڈ میں پرفارمس دی ہے جی الحمدللہ سب سے پہلے تو پاکستان جیتا ہے شنجود اور دوسری بات یہ ہے کہ جسر شام نے بتایا ساری ٹیم سی ٹف تھی لیکن پاکستان بھی ان میں سے ایک ہی تھی تو جس طرح ہم لوگ ہارڈ بخم لوگ کر کے گئے تھے تیاری کر کے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مسئلہ دیا اس کا ریزل دیا اور پاکستانی ٹیم جیتی بلکل الحمدللہ پاکستان کی ٹیم جیتی دنیا بر میں تم لوگوں نے پاکستان کی سب سے لالی پرچم کو روشن کیا جعفر حسین صاحب ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جعفر صاحب کیا کہیں گے اسکریبل پلیئرز کے حوالے سے نوڑ نوڑ جس طرح کارنامہ انجام دیا ہے ہمارے اسکریبل پلیئرز نے انڈیا کے مو پہ انہی کے گھر پہ رہ کے جانا ان کو جانا بچھاڑ کر آئیں تو بڑا کارنامہ تھا یہ ہمارے اسکریبل پلیئرز کا اور شام آزی ہو گئے جس طرح جتنے پلیئرز تھے ایک بڑی بات ہے کہ جس نے لڑکے تھے ان میں ٹھیک لالی ہمارے پاکستان کے تھے اور بڑا اچھا کارنامہ تھا تاریخ پلیئرز آپ کو جو ہےنا بلکل اپریڈ دینا پڑے گا جس طرح انہیں لالیوں کو یہ لے کر گئے اور ان کو پتہ سے ہمتنار کروائے یہ دیکھنا پڑے گا کیوں تو مسائل بہت ہیں پاکستان اور خاص طرح فنڈنگ کے بڑے مسائل ہیں ان کو تو اب میرے خیال میں حکومت پاکستان کو توجہ دینی چاہیے اور حکومت سنڈھ کو خاص طرح توجہ دینی چاہیے کہ یہ ہمارے سنڈھ کے ہمارے تراجی کے لڑکے ہیں جو کارنامہ انجام دے کر آ رہے ہیں ان کی لئے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے بلکل کچھ نہ کچھ حکومت کی جانب سے پیزرائی ضرور ملنی چاہیے جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وینیس سپورٹس میں ٹائم دینے کا تاریخ بھئی کیا کہیں گے جس طرح جعفر بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ اسپونسرشپ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے آپ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اس ایمنٹ میں شرکت کی آپ لوگوں نے بہت سے مسائل آپ لوگوں نے یقیناً مشکلات جھیلی ہوں گی کیا کہیں گے کیونکہ جس طرح جعفر بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا جی بلکل اب اصل میں یہ باتیں کہہ کر کہ ہم تو تھگ گئے لیکن یہ کہ ہم نے اپنا کام نہیں روکا ہم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور پچھلے دس بارہ سالوں سے ہی باتیں ہو رہی ہیں ہم ہر دفعہ جیت کے آتے ہیں چیمپیشپ جیت کے آتے ہیں ورڈ چیمپین بن کے آتے ہیں اور ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ جو کھیل پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے پاکستان کے لیے اعزاز جیت کے لار ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے لیکن یہ نہیں کرتے ہیں ہمارا کام ہے لیکن کام آپ کرتے رہیں گے کام ہم کرتے رہیں گے اور ایسے نونہال جو لڑکے ہیں وہ آپ نکالتے رہیں گے انشاءاللہ ضرور بالکل اچھا اشہا میں فائنل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کا مقابلہ بھارت کی کھلاڑی سے تھا وہ تھوڑے سے چھوٹے تھے ایسا ہے جی بلکل وہ مجھ سے تقریباً پانچ یا چھ سال چھوٹے تھے باٹسکریبل یہی گیم ہے کہ عمر کا تو اس کے اندر آپ عمر سے اندازہ نہیں لگا سکتے ایک ایسا پلئئر ہے تو جیسے ہمارے اور بھی پاکستانی پلئئر ہیں ٹاپ ٹین کے اندر بھی جو ہمارے پاکستانی پلئئر ہیں ایک ہمارے پتہ نہیں بارہ سال کے ہیں بلال اشر وہ بھی گیارہ سال کے ہیں انڈر ٹویلو ہیں تو آپ اسی چیز سے اندازہ لگا لیں کہ کمپیڈیشن بہت ہائی ہوتا ہے سکریبل کے اندر ایج کوئی میٹر نہیں کرتی بلکل ایج میٹر نہیں کرتی کیا کہ اللہ نے تم اپنے حوالے سے کیونکہ آپ جس طرح پرفارمنس دیتے ہوئے آرہے ہو تو امید ہے کہ ایک دن آپ بھی ارشام کی طرح چیمپئن بنو گئے جی بلکل امید تو ہے کیونکہ پاس ون یار میں میری پرفارمنس اور کافی زیادہ امپرو ہوئی ہے میں نے بھی محنت کی اور انشاءاللہ آگے مجھے خود سے امید ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ٹائٹل پاکستان کے لئے ضرور جیتوں مجھے کتنا وقت ہے جو ہے سکریبل کے لئے دیتے ہو ویسے ون سے لے کے ون تو ٹو آرس مست ہے سکریبل ورڈ پیکٹس کے لئے لیکن مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے میں سکریبل ورڈ لیننگ ضرور کرتا ہوں حشام آپ کتنی دیر کرتے ہیں میں تو اب پڑھائی کا تھوڑا سا وہ پریسر تھوڑا بڑھ گیا اوربیسلی میں اکیڈیمکس کو اپنی آگے ہی رکھتا ہوں سکریبل سے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک سے ڈیرے گھنٹا میں سکریبل کے لئے نکال ہی لوں کیونکہ سکریبل مجھے سکریبل نے اتنی مجھے اچیومنٹ زلوائی ہیں تو آبیسلی اسے تو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ مجھے ٹائم ملے تو ایک ڈیرے گھنٹا دن میں میں کوشش کرتا ہوں نکال ہوں بلکل ایک ڈیرے گھنٹا نکالتا ہے تاری بھئی کیا کہیں گے کیونکہ اس ٹورنمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوت کیلئے تھا ہم نے انڈر فیفٹین کا کوئی ایسا پلیئرز نہیں نکالا کیا وجوہ آتے ہیں نہیں ہے ہمارے ہمارے جو افان جو تھرڈ آئے اس ٹورنمنٹ میں چودہ سال کے ہیں ہمارے پاس ہر ایج لیول کا پلیئر ہے ہر ایج لیول کا بلکل آپ ہر ایج لیول پر آپ کام کر رہے ہیں تو حشام جس طرح پشلی پرفارمنس بھی اس چام کی بڑی زبدست تھی اس دفعہ بھی انہوں نے جویں مایوس نہیں کیا آپ لوگوں کو بلکہ قوم کو مایوس نہیں کیا تو ایسے پلیئرز سے مزید اور کتنے ہیں آپ کے پاس جو پاکستان کی سبزلالی پرچم کو روشن کرتے دکھائی دیتے ہیں ہمارے پاس اتنے پلیئر ہے کہ لوگ ہر دفعہ مجھ سے پوچھتے کہ آپ لاتے گھاسے آپ اس سے اندازہ کرنے کے ہمارے جو پلیئر ابھی یہ جیت کے آئے ہیں اس سے پچھلے ٹورنمنٹ میں یہ تھرڈ آئے تھے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک پلیئر ہے وہ ہی جیتتا چلا جا رہا ہے یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو ہراتے رہتے ہیں اور یہ جو آخر میں جا کے ایک میچ کی فرق سے رہ گئے تھے تو پاکستانی پلیئرز کے ساتھ ہی ہارے تھے ابھی جو ورلڈ چیمپیشپ ہوئی ہے اس میں علی سلمان فرسٹ آئے تھے وہ ورلڈ چیمپین ہے لیکن ہماری ٹیم میں سو کچھ ہے پانچویں نمبر میں ہیں تو ہمارے پاس اتنے پلیئر ہے کہ ہم کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ یہ جیتے گا یہ جیتے گا اچھا طریق بھائی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واحد کھیل ہے جس میں ہم ہر طرح کے چیمپین ہیں دیگر کھیلوں کے مقابلے میں تو مزید ہے اور کیا کیا ایچیمنٹ کرنے کا ارادہ ہے آپ کا یہ ویسے آپ نے اچھا ذکر کیا ہے اور اس کے بارے میں آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ اس میں کرنامے ہیں تو میں لوگوں کو یہ بات بڑے فخر سے بتاتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اسکریبل اسوسیشن میں سوائے میرٹ کے دوسری کسی چیز کا ذکر بھی نہیں ہوتا میرٹ اینڈ ناٹھنگ بٹ میرٹ ہر پلیئر میرٹ پہ آتا ہے جب میرٹ پہ آئے گا تو پرفارم کرے گا بلکل میرٹ پہ آئے گا تو پرفارم کرے گا شاہ بھائی آپ نے میرٹ پہ تو بات کر لی تاریخ بھائی نے کتنے میرٹ پہ کام کیا تھا کہ جو پہلی پوزیشن آسل کر گی اس کا ثبوت تو آپ نے دے دیا والدین کیا کہتے ہیں آپ کے حوالے سے والدین بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں یہاں تک کہ میرے جو دو بڑے بھائی ہیں حسان آدی خان، حمار آدی خان وہ بھی پرنسس کپ تھائیلینڈ کے کنجیکٹیو لی ایک سال ایک بھائی اور دوسرے سال وہ چیمپئن رہ چکے ہیں تو میرے بھائیوں کو انہوں نے شروع سے سپورٹ کیا ہے تو مجھے بھی والدین مجھے سپورٹ ہی کرتے ہیں سکائبل میں اور ابھی ایشیا کب جیتا ہوں تو اور زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ آگے ورلڈ چیمپئنشپ کے لیے بھی تیاری کروں اور پاکستان کا نام روشن کروں بلکل اور تیاری کرو پاکستان کے لیے اور جو ہے کاننا میں انجام دوں جس طرح آشام کہہ رہے ہیں کہ مزید کامیابیاں اپنے جھولی میں یہ ڈالتے رہیں گے تو تم کتنا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی ٹیم کو کامیابی کی طرف لے کے جاتے رہو گے جیسے میں آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ ابھی تو خیر میرا یوت کا جو تھا وہ سپین ختم ہو چکا ہے لیکن ابھی کیوں کہ میں سینئرز میں ہوں تو انشاءاللہ پاکستان کے لیے جیتنا تو ہے اتنا اتنا میرے اندر ہے پوٹنشل کہ میں انشاءاللہ پاکستان کے لیے لے کر آؤں گا بلکل پاکستان کے لیے مزید کارنا میں انجام دیتے رہو گے تاریخ بے کانفیڈنس دونوں کا بڑا دونوں ہی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے مزید کامیابیاں جھولی میں میں تاریخی سنس میں کروں گا کہ ازلان نے پچھلے ایک سال میں بہت بڑی جمپ لگائی ہے کھیل تو کچھ سالوں سے رہے لیکن پہلے کچھ سال اتنے ٹاپ پہ نہیں تھے لیکن جب انہوں نے سوچا یہ یوت میں میرا لاسٹ یہ ہے اب سترہ سال کے ہو گئے اگلے سال نہیں کھیل پائیں گے انہوں نے آخر میں اتنا زور لگایا اور واقعی بڑے بڑے پریئرز کو جوہنا کروس کر کے آ گیا ہے تو یہ بڑی تعریف کی بات ہے اچھے تعریف ہے اس کھیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں بڑے نامی گرامی اسکولز ہیں ان کے بچے بہت زیادہ آتے دکھائی دے گورمنٹ اسکول کی طرف آپ لوگوں نے کیوں نہیں توجہ دی اس پر ہم تو ہر سکول کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے ہاتھ کوئی بیریئرز ہیں نہیں تمام لوگ کو ویلکم کرتے ہیں فرق ایک یہ ہے کہ جس سکول نے اپنے سکول کے اندر سکریبل کو ایکٹیویٹی سٹارٹ کیا وہ آگے نکل گئے اسی بھی زیادہ در تو پرائیویٹ اسکول سے ہی اس پر ہے جنہوں نے اپنے سکول میں سکریبل کلب بنائے اور جو اپنے بچوں کو پی ایس اے میں لے کر آتے ہیں ان کا میار بلند ہو گیا شاید گورمنٹ سکول کوئی بھی ہو اگر ہمارے ونگ میں آئیں گے پی ایس اے میں آئیں گے کلیئرز ہم بنائیں گے ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب ہم کسی ایک کو پریفرنس دیتے ہیں جو پی ایس اے میں آ جائے گا اس کو ٹریننگ دینا ہمارا کام ہے جو بھی آ جائے بلکل ٹریننگ دینا آپ کا کام ہے کبھی آپ نے اس چیز کو دیکھا کہ جس طرح گورمنٹ سے آپ گلہ شکوہ کرتے تو نظر آئے گورمنٹ سکول کے اندر آپ جا کے کوئی ورک شاپ کرائیں آپ نے بہت کرائیں جناب گورمنٹ سکول کے اندر ہم نے پچھلے دنوں پشاور میں کے پی کے میں کئی جگہ پہ جا کے ایسے تورنمنٹ سکرائیں پیئرز کراچی سے زیادہ نکل گئے آپ کے پی کے میں جا کر جو ہے اس چیز کو توجہ دے رہے ہیں ہر جگہ پہ جاتے ہیں کوئٹا میں بھی گئے ہیں بدین میں بھی گئے ہیں کراچی میں بھی گئے ہیں کراچی میں بھی گورمنٹ سکول میں ہم نے کی ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو میزبان ہے جو سکول ہے وہ انیشیٹیو لیں گے ہماری طرف سے خدمات تو اویلیبل ہیں بلکل خدمات آپ کے عانیب سے تیار ہیں شامع جس طرح آپ نے بھارت کی کھلاری کو شکست دی تھی تو اب مزید کیونکہ ہم اس میں دیکھتے ہیں بہت سے چیمپئن دوسرے ممالک کے بھی ہیں اس کو کوئی ارادہ ہے کہ ان کے خلاف جب میچ ہوگا تو ان کے خلاف بھی کارکرتے کی دکھائیں گے اور پاکستان کے لیے کارنامہ انجام دیں گے بلکل اسی کے لیے میری محنت ساری جاری ہے تو جو بھی پلیئر ہوگا اس کے محنت زیادہ سے زیادہ ہی کرنی ہے تاکہ جو بھی اس سے اچھے پلیئر بھی آئیں سامنے تو میں انہیں شکست دے سکوں اچھا جیت کر آئے ہو ائرپورٹ پہ کوئی استقبال ہوا ہے فیڈریشن کی جانب سے یہ بہت ہوا سب سے پہلے ٹرین سے آئے تھے ہم اور یہ کوئی وہ بات نہیں ہے لیکن ٹرین کا سفر بہت اچھا سفر تھا اور اس کے علاوہ استقبال ہمارا بہت اچھا ہوا ہمارے گھر والے بھی آئے ہوئے تھے اور کچھ نیوز چینل والے بھی آئے ہوئے تھے تو استقبال بھی کافی اچھا تھا اچھا استقبال تو بہت اچھا ہوا جس طرح یہ کہہ رہے کہ استقبال اچھا ہوا خوشی ہوتی ہے جب اپنے لوگ جب ائرپورٹ پر یا ٹرین کے ٹرین اسٹیشن پر جو ہے سپورٹ کرنے آپ کے پاس پہنچے ہوا پھولوں کے ہار نچھاور ہو رہے تو خوشی ہو رہی تھی اس وقت خوشی تو بہت ہو رہی تھی کیونکہ سب نے اتنے اچھے طریقے سے ویلکم کیا نیوز چینل والے بھی آئے ہوئے تھے اوپر سے ہار جو تھے وہ بہت چھا لگا مطلب سب نے ویلکم اور سب سے بڑی بات پاکستان طریقہ جس طرح آپ ان لوگوں پر محنت کر رہے ہیں اور کیونکہ اگر گورنمنٹ تھوڑی سپورٹ آپ کے لاب نے تھوڑے دیر پہلے کہا کہ ہمیں کوئی گلہ شکوا نہیں ہے گورنمنٹ سے لیکن فیڈریشن کا کام ہوتا ہے سر پلیئرز کو جو ہے اس قسم کی کارکردگی پر سرانہ اور خاص کر جب اسپانسر کے معاملات آ جاتے ہیں تو اس وقت زیادہ توجہ درکار ہوتی ہے اور جس کھیل کے اندر ہم جو ہے سب سے زیادہ میڈلز لے کر آ رہے ہیں اس خیل کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے گورنمنٹ پاکستان اس قبلی ایسیشن جتنی محنت اس چیز پر کرتی ہے پروموشن پہ اور بچوں کی گرومنگ پہ اتنا تو شاید ہی کوئی ایسیشن کرتی ہو اس کی اسپانسرشپ کے لیے ہم اپنا بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں پاکستان کے تمام کارپورٹس کو اپروچ کرتے ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں اسپانسرشپ کے لیے بات کرتے ہیں اور ہمیں مل بھی جاتے ہیں لیکن یہ سال کچھ بہت اچھا اکنومکلی گیا نہیں پاکستان کے لیے تو اس سال کافی مشکلات ہوئی ہیں ورنہ عام طور پر ہمیں اسپانسرشپ مل جاتی ہے اس سال نہیں ملی امید ہے کہ اگلے سال ہمیں ضرور ملے گی اچھا اسپانسرشپ مل جاتی ہے کیونکہ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اسپانسر آپ کو اسکریبل میں کرتا نظر آتا ہے جب آپ اپنی مدد آپ کے تحت جاتے ہیں تو میں نے تھوڑے در پہلے یہی کہا تھا کہ بہت پریشانیاں ہوتی ہیں کوئی ایسا بندہ آپ کے سامنے نظر آتا ہے کہ جس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سب پلیئرز کو جو یہ سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ پاکستان کے اندر اور خاص کر اگر کراچی کے اندر دیکھیں کہ تین چار لوگ ایسے ہیں اسپانسرشپ جو مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں جس طرح اگر ہم بات کریں ندیم عمر صاحب کی کوئیٹا گلیڈیٹرز کی آنر کی وہ بڑے زبادہ سپورٹ کرتے ہیں اسکریبل کو آپ لوگوں کو بھی انہوں نے بہت سپورٹ کیا ندیم عمر صاحب تو ہم میں سے ہی ہیں خود اسکریبل کے پلیئر ہیں ہمارے فاؤنڈر میمبر ہیں ہمارے پریسڈنٹ بھی ہیں تو وہ تو سمجھیں we can take him for granted ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں ہمارے اس کھیل کو پروموٹ کرنے میں کوئیٹا گلیڈیٹرز کا پلیٹ فارم بہت زیادہ ہیلپفل ہوتا ہے فائننشلی بھی ہمیشہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے انٹر سکول میں بھی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا اس سال حالات افتر ہم نے اپروچ نہیں کیا کیونکہ کافی زیادہ لوڈ پڑ گیا تھا ہماری خواہش تھی کہ کوئی اور لوگ بھی آئے لیکن ان کے سپورٹ ہمیں ہر وقت آویلیبل ہے ہر وقت آویلیبل بلکل ان کا تاریخ پروفی صاحب کا کہنا ہے کہ ہر وقت جو ہے سپورٹ ہمیں ندیم عمر صاحب کی ہمارے ساتھ خدمات ان کی موجود ہے اور یقیناً ندیم عمر صاحب کی جو خدمات ہیں خاص کے صرف کرکٹ میں نہیں دیگر کھیلوں میں بھی وہ سپورٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید ہمارے پاس ہے کھلاڑی بھی موجود ہوں گے اور اسویشن کے لوگ بھی موجود ہوں گے اسکریبل کے تو اس وقت بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی اسکریبل کے حوالے سے اب تھوڑی سی بات کلنے باسکٹ بول کے حوالے سے کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ آرام باغ باسکٹ بول کوٹ میں ہم نے دیکھا کہ دوسرا عبدالناصر باسکٹ بول چیمپنشپ کا ہی نکات کیا گیا ہے کل اس کا فائنل میچ کھلا گیا تھا اسی حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا ہے وہ پیکج جب آپ کو پہلے دیکھاتے ہیں دوسرا عبدالناصر یادگاری باسکٹ بول انڈر نائنٹی ٹرونمنٹ اختتام پذیر ہو گیا ٹرونمنٹ کا ٹائٹل آرام باغ باسکٹ بول کلب نے جیت لیا دوسرا انڈر نائنٹین عبدالناصر یادگاری باسکٹ بول ٹرونمنٹ کا فائنل سیویل ٹائگر کلب اور آرام باغ باسکٹ بول کلب کے درمیان پھیلا کیا جس میں آرام باغ باسکٹ بول کلب نے ایک سالس کے مقابلے میں پچاس پوائنٹ سے کامیابی حاصل کی کمیشنر کراچی محمد اقبال میمن کے زیرے سرپرستی اور اسمان کلب اور کراچی باسکٹ بول ایسیویشن کے زیرے تمام ہونے والے اس پائنل میچ کے مہمانیں خصوصی اسمان کلب کی صدر شاہدہ پروین کیانی تھی جبکہ دیگر مہمانوں میں احمد علی راج پود غلام محمد ندیم شیخ ازگر بلوچ حاریز بٹی تاریخ حسن عبدالعمید بلوچ غلام اپاس ایڈوکیٹ اور دیگر مہمانیں گرامی بھی موجود تھے اس موقع پہ مہمانِ گرامی اور منتضبین کا کہنا تھا کہ انڈر نائنٹین کی سطح پر ہونے والے ایسے ٹورنمنٹ سے باسکٹ بول کے مزید کھلاری نکل کر سامنے آئیں گے ہماری چوچوش ہے ان کی بہت زیادہ یعنی ہم سے بھی زیادہ وہ ان کی چوچوش ہے دراؤنا بات ہے لگتا ہے دوسرے سال بھی منقض ہوا ہے الحمدللہ ایک تو یہ ہمارے جو فاؤنڈر تھے عبدالنازی صاحب ان کی یاد ہے اور اس کو ہم ہر سال اپنی یادوں میں تازہ کرتے ہیں اور سیکنڈ لی آپ دیکھیں کہ اب گراس پوٹ لیول سے آپ کو پھرے سے کراچی میں سے اچھے پلیئر بال یہاں جاری ہے اور عبدالناصر صاحب کے نام سے ہو رہا ہے اور عبدالناصر صاحب کے وقت سے اور انہوں نے ایک عرض ہے ہر قسم کے ٹرنومن مین وومن اور سینئر اور چینڈنشپ کراچی کی سنگی یہاں پر چینڈنشپ بھی ہوتی رہی ہیں اور ہوتی ہیں اور یہ سب کراڈیٹ اس وقت غلام احمد صاحب کو جاتا ہے کراچی باسکل بال ایسوسیشن کی اجازت اور اشتراک سے یہ ٹرنومن منقف کیا ہے جس میں کمیشن کراچی جناب محمد اپال میں عبدال صاحب کو بھرپور قسم کی سرپرسی حاصل ہے اور محترمہ شاہدہ پربین کیانی نے اس میں ہماری بڑی مدد کی ہے تو میں یہ بتا دوں چھے ٹی میں اس ٹرنومن میں شرکت تھی تین ٹیموں کے دو گروپ تھے اور انڈر نائنٹین بچوں کو ہم نے اس ٹرنومن میں شامل کیا ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی تھی کہ ینگ جو اسکول لیول پہ اور کلب لیول پہ پروموٹ کیا جائے اس گرنگ کو میں دل کی گھرائیوں سے ہاجی غلام احمد خان کراچی باسکٹ بول ایسوسیشن کے سربراہ اور خاص طور پر کمیشنر کراچی اجبال محمل صاحب اور بریشنر مرتبہ باب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا خورست گراؤنٹ اس کی عابیاری کرنا اس کی لائٹیں اور رات اس وقت رات کا پیر ہے اور باسکٹ بال کے اوپر اتنا بڑا کام کرنا اور عبداللہ صاحب کو میں کبھی نہیں بھول سکتا وہ پاکستان کا لیجنڈ ہے اور انٹرینشنل باسکٹ بول میں انہوں نے پاکستان کا نام ورشنف کیا آج وہ ہمارے ہم میں موجود نہیں ہے لیکن ان کے دونوں بیٹے آج موجود ہیں اور یہ بڑا اونر ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی لیجنڈ ہو سپورٹس کا اور اس کو آپ یاد رکھیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ٹورنمنٹ میں چھے ٹیموں نے شرکت کی آخر میں جیتے والے ٹیموں کو مہمان خصوصی نے انعامات تقدیم کیے شہزادہ مہین بینس ٹی وی کرانچ سٹوڈیو میں اور بھی ہمارے ساتھ اسکریبل اسیویشن کے لوگ بھی ہوں گے اور پلئئرز بھی موجود ہوں گے جنہوں نے نیدیلی میں بڑی زبدہ سے اسکریبل یوت چیمپنشپ میں پرفرمنس دی تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پہ موجود ہیں اکبر خان صاحب جو سیکٹری پاکستان اسکریبل اسیویشن کے موجود ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں سب سے کم عمر انڈر ایٹین سکسٹین کے منیس خان صاحب وہ ہمارے ساتھ منیس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں سکسٹین کے ایشن چیمپن بھی بن چکے بڑا زبدہ سے انہوں نے بھی پرفارم کیا تو سب سے پہلے اکبر بھائی کے پاس آتا ہے اکبر بھائی یہ کیا کہیں گے کیونکہ ہم نے بہت سی باتیں اسکریبل کے حوالے سے تو کلی تھوڑی سی مہمان نوازی کے حوالے سے بھی بات کر لیں کیونکہ نئی دلی میں ہماری ٹیم موجود تھی اور دیکھا جائے تو دنیا بھر میں یہ مشہور ہے کہ پاکستان کے ٹیم جو پاکستان کے لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں انڈین مہمان داری کیسے کی انہوں نے سب سے پہلے اسلام علیکم اور میں اپنے آوڈینس کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایک ایمپریشن ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک پاکستان کا راولیلی سپورٹ سپیشلی جہاں ہم بات کرتے ہیں لیکن الحمدلللہ جو جس طرح کا رسپونس جس طرح کا رسپونس جس طرح سے ویزا پروسسنگ سے لے کے تمام چیزیں رسیپشن جس طرح کے انڈین سکرابل سٹیشن نے ہمارے سے تعبون کیا اور ہماری ٹیم وہاں جا کے نہ صرف اچھا پرفارم کر سکی ان کی ہسپیٹالیٹی بھی بہت زیادہ جو ہے تعرف کے لائک ہے اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہماری مہمان نوازی کری جب پاکستانی ٹیم نے کامیابی حاصل کی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ٹاپ ٹین میں ہمارے بہت سے پیلیئرز شامل تھے تو مائیو سی ان کو ہو رہی تھی کہ ہمارے پیلیئرز زیادہ کیونکہ انڈین مڈے غصے والے ہوتے ہیں نہیں ایسا ہمارا میرے خیال میں ہمیں تو ایسا کبھی فیل نہیں ہوا کیونکہ ہم ان سے بہتران بہتران انٹرنیشن جو ہے سکرابل جتنے بھی ٹورنمنٹ ہوتے ہیں ان سے ملگا دیتی اور جس لائک اس وہ ہمارے سے ویسے ہی ملتے ہیں جیسے ہم ان کے ہر ملتے ہیں پاکستان کی کامیابی پر کیا کہیں گے کیونکہ بڑا زبدس پاکستانی اسکرابل یوت پلیئر نے ایشن چیمپنشپ میں اپنی کارگردی کیا اور مظاہرہ کیا دیکھیں سب سے پہلے جو میں اپنی تمام جو میمبرز ہیں پاکستان اسکرابل سیشن کے سپیشلی تارک پر ویس کو جو ہے اس بات کی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ناصف اس ٹیم کو لیٹ کیا اور اتنے کم ٹائم میں اس ٹیم کے ساتھ وہاں گئے اور ٹیم نے ہمارا نام روشن کیا پاکستان کا نام روشن کیا جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہر پلیئر جو ہے وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے گیا اور ریپریزنٹ ناصف اچھے طریقے سے کیا اور ایک اچھا امپریشن دوست ممالک میں چھوڑ کے بیا ہے بلکل دوست ممالک میں چھوڑ گیا اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی سب زلالی پرچم کو دنیا بھر میں روشن کیا مونی صاحب نے کیا کہ انڈر سیکسٹین چیمپئن بنے تمہیں ایشین یوت اسکریبل میں کتنی خوشی ہوئی تھی کیونکہ میچے جو سارے انڈیا میں کھیلے جا رہے تھے چیمپئن میں خوشی تو بہت بھی تھی اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا کیونکہ سکسس اللہ نے ہی دی تھی ٹارگٹس اور ہیں اور انڈیا میں کھیلا ہے تو میری یہ خوشی جائے کہ اگلے سال جو ٹائٹل ہشام وغیرہ جیت کے آئے ان کے لئے ایم کروں وہ جیتوں ہم نے ملک کے لئے اچھا آپ کا میچ کس سے ممالک کے خلاف تھا فائنل میرا فائنل بھی انڈیا کے گلیٹ سے تھا سویش من چلی سے تو اگر میں نہیں جیتا تو انہیں شاہد کی ٹائٹل نہیں جیتا اچھا کتنی محنت جس طرح میں نے دوسرے ہشام سے بھی بات کی تھی کہ اسکریبل کے لئے کتنی محنت کرتے ہو تو اس کھیل کے لئے آپ کتنا وقت نکال لیتے ہو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک سے ڈیرے ہنٹا میں دوں سکریبل کو لیکن کیونکہ پڑھائی وغیرہ ہوتی ہیں تو پھر اس کو تھوڑا ٹائم کٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں ٹائم نکال رہا ہوں تو سکریبل میں فوکس رکھوں کیونکہ سکریبل کے لئے مجھے بہت عزت ملی ہے اور میں اس کو اپنے سال دے کے چلنا چاہوں بلکل عزت ملی ہے جس طرح ابھی اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ انڈیا میں ہم نے دیکھا بہت زیادہ میمان نوازی بھی پیلئر کے پیشیٹ بھی کرتے ہوئے دکھائی دیا وہاں تو آپ لوگوں نے کاننامہ انجام دے دیا جب پاکستان پہنچے تو یہاں پر کتنی خوشی ہوئی جب آپ کو اسٹریشن پر جو ہے خاص کر پھولوں کے ہار نچھاور ہو رہے تھے بہت خوشی ہوئی تھی کیونکہ اپنے پاکستان کے لوگ ہمیں مبارک بات دینے آئے تھے میڈیا کے بھی کچھ لوگ تھے سب سے زیادہ خوشید بات کی ہوئی تھی کہ اپنے ملک پہنچیں تو کچھ جیت کے پہنچیں اور اپنے ملک کا نام پہنچیں اچھا سب سے کم ایج ہے آپ ہے ایشین یوت اسکرابل پلیئر بن گئے ہو کیا کہو گے اس میں اس میں کوئی کمال نہیں ہے میں نے بہت چھوٹی ایج سے کھلنا شروع کیا تھا کدنی ایج سے شروع کیا تھا 8 سال کے عمر سے میں نے کھلنا شروع کیا تھا تو میں نے فرانس میں انڈر ٹین ٹائٹل جیتا تھا تو اس کے بعد میں ٹائٹل جیتے ہیں میں نے ایک اور دفاع انڈر ٹائٹل جیتا تھا پھر یوکے میں لارٹنگم میں میں انڈر ٹویلز چیمپ گین تھا پھر یہ انڈر ٹائٹل ہے تو میری کوشش ہے کہ میں آگے اور بڑے ٹائٹل کو بھی اچھی بلکل بڑے ٹائٹل کو آپ جیتے رہو تو جس طرح ٹائٹل تو آپ جیت رہے ہو اسیویشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے حکومت کی سرپرستی کیوں نہیں حاصل ہو رہی اس کی کیا وجہ ہے مجھے لگتا ہے کہ بلکل یہ تاریخ بھائی سے پوچھتا ہوں تاریخ بھائی چیمپین پر چیمپین بناتے جا رہے ہیں حکومت ایک جانب تو مختلف ٹائلنڈ ہینڈ اسکیبل کے لیے چناؤ بھی کرتی دکھائی دے رہی ہے آپ سے بھی رابطہ انہوں نے کیا ہے کیا کہیں گے اس پر ٹائلنڈ نکالنے کے لیے تو آپ کو وہ موجود ہیں لیکن ٹائلنڈ کو پیزرائی کرنے کے لیے جو ہے نا شاید ان کے پاس کوئی ایسا ایمون نہیں ہے جو ان جیسے ہونہار پلیئرز کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکے کیونکہ مختلف ایونٹس گائے بگا ہوتے رہتے ہیں اسکیبل کے دوسرے ممالکوں اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سب سے زیادہ ٹائٹل اسکیبل بھی پاکستان نے حاصل کی ٹھرٹی فور یئرز میں ہوئے ہیں تمام کے تمام پاکستان اسکیبل اسکیبل نہیں کرائے ہیں اور جو ہمارے کارنامے ہیں یقیناً ان کے علم ہیں اور جو ہمارا کام ہے کہ تمام کامیابیاں جو ہیں ان کی ریپورٹ وارہ ان کو پیش کر دی ہیں میں سپورٹس بورٹ کو اور منسٹری آف سپورٹس کو ریگلرلی اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں کہ یہ ہم نے کارنامے کی ہیں اور گورنمنٹ کی پولیسی بھی ہے جو انناؤنس ہے کہ جو ٹائٹل جیت کے آئے گا اس کے لئے ریوارڈ وارہ کبھی اناؤنسمنٹ ہوگا آج تک ہمیں نہیں ملائے لیکن یہ کہ ہماری خواہش ہے کہ ایسا ہو گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی کنٹروبیشن سکرابل میں نہیں ہے ابھی دو تین دن پہلے جب ہم جیت کے آئے ہیں تو پرائم منسٹر آفیس سے ٹویٹ آیا تھا جو کامیاب نوجوان پروگرام ہے اس کی طرف سے اور مواردباد دی گئی تھی تو اٹلیسٹ یہ خوشی ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں ہم جیت کیا ہے تو اس کے بعد جو اگلا قدم انہیں اٹھانا چاہیے ہم اس کے انتظار میں ہیں کہ اس کھیل کے لئے اس کھیل کی فردر ترقی کے لئے وہ کیا کنٹروبیوٹ کر سکتے ہیں بلکل کنٹروبیوٹ کیا کر سکتی ہے حکومت ایکبر صاحب اب بھی سیکرٹری ہے کیسا دیکھتے ہیں حکومت کو کم از کم اس طرف تو توجہ دینے چاہیے نا دیکھیں بلکل دینی چاہیے اور جہاں ملک کا نام ہم روشن کر رہے ہیں ہماری association جو ہے وقتن وقتن ہماری تمام میمبرز کو بچوں کو جو ہے وہ ملک کی سطح سے انٹرنیشنل لیول پر لے کے جانا اور ان کو نہ صرف پاکستان کا نام روشن کرنا اور وہاں جیت کے آنا تو ہمارا کام ہے اچھے ٹیلنٹ کو پروڈیوز کرنا اور اس ٹیلنٹ کو گرووم کر کے دنیا کے سامنے اس کو پروف کروانا اور اگر اس میں گورومنٹ انوالو ہوتی اور ہمیں سپورٹ کرتی تو شاید وہ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے بات ہمارا اگین ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم اپنے کام کو جاری رکھیں اور اسی طریقے سے نئے سے نئے جو ہے بچے کم عمر سے جو ہے وہ جیتے ہوئے آئیں گے انشاءاللہ تو آگے سکریبل کا جو ٹیلنٹ آ رہا ہے اور جو آتا رہا ہے پچھلے سالوں میں وہ اسی طریقے سے فلو آتا رہے گا انشاءاللہ بلکل فلو آتا رہے گا اس طرح اور بھی نوجوان پلیئرز نکلتے رہیں گے مزید ایک کیا کیا ایونٹس قریب میں ہیں آپ کے ابھی میرے کہہ سی اگلے سال بھی ایشنگیو چیمپینشپ ہوگی اور و آئی سی ورلڈیو سکریبل جیمیشپ ہوگی تو میری بس یہ کوشش ہے کہ میں دونوں ٹورنمیٹس میں آت کلاس کروں اور یہ دونوں ٹورنمیٹس جیتوں بلکل دونوں ٹورنمیٹس جیتوں منیس آپ کا بہت بہت شکریہ اکبر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ تاریخ پرویس صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب ذلالی پرچپ دنیا بر میں روشن رہے اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات